یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادھیم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمانشو نارنگ یہ تصویروں میں آپ جس آروپی کو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے شوکین اور اس نے کچھ ایسے شوک پال لیے جس کے چلتے یہ چوری کی وارداتوں کو انجام دینے لگا مراد نگر یوپی گازی آباد کا یہ رہنے والا ہے اور چوری کی وارداتیں کرنال میں لگاتار بڑھ رہی تھی لگاتار ہم دیکھ رہے تھے جو جرنیٹر کی بیٹریان ہیں یا پھر ای رکشہ کی بیٹریان ہیں لگاتار گائب ہو رہی تھی شوکین اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر ان وارداتوں کو انجام دے رہا تھا اب سٹی تھانا پولس کی جو ٹیم ہے اس نے شوکین کو تو گرفتار کر لیا ہے لیکن دو آروپی ابھی بھی فرار ہیں شوکین کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا کوٹ سے اور باقی ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے ٹیم بنائی جائے گی یہ گاڑی جو آپ دیکھ سکتے ہیں دی ایل فائیو سی ڈی تھری زیرو سکس جیرو اور شوکین لگاتار ان بیٹریوں کو لے کر جاتا تھا مراد نگر اپنے دوستوں کے ساتھ اور چوری کی وارداتوں کو انجام دینے کے بعد الگ الگ جگہوں پر یہ وارداتوں کو انجام دیتے تھے بھالگڑ سے لے کر کرنال تک چوری کی وارداتوں کو انجام دیا جا رہا تھا اور ایسی آٹھ وارداتیں کرنال جلے کے اندر شوکین نے قبولی ہیں کمالدیف جی کیا کچھ جانکاری ملی تھی کہاں سے اس کو ارسٹ کیا گیا اس کو سیکٹر فائیو ایریے سے ارسٹ کیا گیا تھا ہم نے سک کیا دار پر اسے پوستاس کری تو اس کی گاڑی میں ہمیں بیٹری ای رکشا کی بیٹری ملی اور اسے پوستاس کی تو پھر اس نے اپنی جرم کو گلا اور اس نے کرنال کے اندر ہماری سٹی تھانے کی لگ بگ چیار بردہ تیک رکھی ہیں اور اس نے مدھو بندھانے میں بھی اور گرونڈا میں بھی اور پھر اس نے بتایا کہ بالگڑ سے لے کر اور کرنال تک ہم ویک میں ایک بار آتے تھے تھرسڈے اور فرائیڈے کی رات کو اور جہاں بھی ان کو جرنیٹر ملتا ہے یا یہ رکشہ ملتی نزدیک جیٹی روڈ کے جو نزدیک کریا تھا وہاں پہ وہاں سے وہ بیٹریوں اتار کے چلے جاتے تھے کتنے دوست ہیں یہاں یہ تین دوست ہیں دو دوست اس کے ایک امیر ہے ایک سمساد ہے اسی کے کسوے کر رہنے والا ہے اور وہ مکے سے فرار ہو گئے اور اس کو ہم نے پکڑ لیا تھا یہ بھی اس کے ساتھ تھے امیر اور سمساد ہاں وہ اسی کے ساتھ تھے وہ مکے کا فائدہ اٹھا کے وہ نکل گئے اور اس کو ہم نے گاڑی سمیت جو گاڑی ہے اس کی سمیت ہم نے اس کو ریشت کر لیا اس کی گاڑی کی کئی ایجنسیوں میں فوٹیج بھی آئی ہوئی ہے جیسے بیسٹ کار بیسٹ چویس ہے کار کجنسی اس میں اس کی سلور کار گاڑی کھڑی ہے سلور رنگ کی اس میں بلکل اس کے ساتھ کھڑی کر رکھے انہوں نے جیٹ روڑ پہ اور وہاں سے انہوں نے اس کی جنریٹری کی بیٹری چورائی تھی ایک اپتہ پہلے ویک میں ایک بار ہی آتے تھے یہاں پہ اور انہوں نے جیسے جیگوار ہے اور جیگوار کے لاوہ نیکسہ ہے جیپ کے جنسی ہے اور لگزری رائیڈ کی ہے اور یہاں آشوک نگر سے سیکٹر سولہ سے ایرک شای کی بیٹریہ ہیں اور گرونڈا میں بجاز موٹسائیکل کے جنسی ہے وہاں سے بیٹریہ چوری کر رکھے انہوں نے کہاں لے جا کر بیچتے تھے یہ وہیں مرادنگر میں ہی لے جا کر بیچتے تھے کسی کباڑی کے پاس اور اب اس کا اس کو پیس کریں گے کوٹ سے اس کا بیچتے تھے تاکہ اس کے ساتھیوں کو بھی ہم پکڑ سکے اور جہاں انہوں نے بیٹریہ ہمارے ایریے سے چوری کر کے بیٹریہ جو بیچ رکھی ہیں ان کو برامت گیا جائے گا کسی اور جلے میں بھی معاملہ درد ہاں ان کا معاملہ تو ابھی پتا لگے گا کس کی جلے میں درد ہے لیکن اس نے جو پتایا ہے بالگڑ سے لے کر جہاں سے ہمارا پیچھے ہاں باپ پیچھ پیچھے کھچ لیں کیونکہ پولیس کے پاس جب معاملہ آ جاتا ہے تو دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں اس کو کسی دن تو پکڑ آ جاتا چور جتنی بھی سمجھداری اپنا لے لیکن قانون سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اور چور کو آخر میں پکڑ ہی لیتے ہیں شوکین نے آخر ایسی وارداتوں کو کیوں انجام دیا سر جی بس من میں دماغ میں لالچا گیا تاییو تھا کس بات کالالچ تھا پیسے کالالچا کیونکہ منہ بھی آپ سے بتائی تھی میں مصیبت میں منا دوست پیسے مانگیتے دوست بھیجیتے جو کام کر انہوں نے بارحال پیسے تو دیے مگر انہوں نے کام پر لگا دی تو پیسے کام کر رہا تھا کام کر رہا تھا ویلڈنگ کا تو وہاں مجھے تین سو ملتے تھی دیلی تو یہ گاڑی چوری کے پیسے سے کمائی سر جی گاڑی میرے بہت پہلے گی اس میں میں مال جو اپنی سائیڈ ہے وہاں گاڑی گاڑی بہت پہلے گی اس کا اسٹام دیکھ لو بہت پہلے لی کون ہے وہ دو دوست کون ہے امیر اور شمشاد جی ہمارے کس بھی گئی وہ پہلے سے کر رہے ہیں کام آہ جی دو تین بھی جیل بھی کٹ جائے ہیں میرے تم پوری وائیڈ ڈیٹر دیکھ لو آج تلک بھی کوئی نہیں کر سکتا مراد نگر یو پی کے ہو شادی ہو گئی ہے جی شادی ابھی ہوئی سال بار یہ کہانی ہے شوکین کی اور ایسے اس کے دو ساتھی اور ہیں امیر اور شمشاد ان کے جھانسے میں آ گیا شوکین اور لالچ جو ہے وہ بری برا ہے بری بلا ہے اور یہ بات ہم اکثر کہتے ہیں یہ بات اکثر ہمیں سمجھائی جاتی ہے کیونکہ پیسے کا لالچ انسان کو کبھی جالساجی کروانے پر مجبور کر دیتا ہے کبھی چوری چکاری کروانے پر مجبور کر دیتا ہے کبھی گندے کام کروانے پر مجبور کر دیتا ہے اور ایسے میں جب ہم اس بات سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کام میں سفل ہو رہے ہیں لیکن پیچھے ہمارے پولس لگی ہوئی ہوتی ہے اور پھر پولس ایسے چوروں کو گرفتار کر لیتی ہے شوکین کو گرفتار کیا گیا ہے سیکٹر پانچ سے اس کے ساتھی آمیر اور شمشاد موقع کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو جاتے ہیں اور فلحال جو شوکین کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا کوٹ میں پیش کر کے اور اس کے جو باقی دو ساتھی ہیں انہیں اریسٹ کرنے کے لیے انہیں گرفتار کرنے کے لیے ٹی میں بنائی جائے گی یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں دی ای ڈی ایل فائی سی ڈی تھری زیرو سکھ زیرو یہ شوکین بتاتا ہے کہ اس نے اپنی محنت کے پیسوں سے کمائی لیکن پولس اس کی بھی جانچ کرے گی اس سے پہلے شوکین ویلڈنگ کا کام کیا کرتا تھا تین سو چار سو روپے اس کی دیہاری تھی لیکن مصیبت میں تھا لالت چایا پیسے کی ضرورت تھی اور اس نے اپنا لیا چوری کا راستہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دیکھنا یہ ہوگا کہ پولس باقی دو آرہوپیوں کو آمیر اور شمشاد کو کب گرفتار کرتی ہے کیونکہ بڑے بڑی جو گاریوں کے شو روم ہیں آتے ہیں ساتھی ساتھ ای رکشہ کی جو بیٹرییاں ہوتی ہیں وہ بیٹرییاں چورائی جاتی ہیں ان کی طرف سے اور لگاتار بھالگڑ سے لے کر کرنال تک یہ چوری کی وارداتوں کو انجام دے رہے تھے ہفتے میں ایک دن آتے تھے اور گاڑی کے شو روم کے باہر سے جرنیٹر سے بیٹرییاں چورا کر فرار ہو جاتے تھے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لئے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکر